اسلام علیکم ویور ویور یہ ویڈیو ہے دبائی شارجہ سے مکہ شریف جاتے ہوئے کی عمرہ کے لئے اس میں میں آپ کے ساتھ complete information شیئر کروں گا کتر میں نے stop کیا کون سا ہوتل یوز کیا کس ٹائم کس جگہ پہ تھا تو اگر آپ دبائی سے بائیکار عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے یہ میرا پہلا stop تھا جس کی میں نے detail بھی ویڈیو میں شیئر کی ہوئے اڈنو کا patrol station تھا ادھر میں نے اپنا جو گاڑی کا fuel tank ہے یہ فل کروایا تھا اور چائے وغیرہ لی تھی اس کے بعد یہ پہلا exit میں نے لیا تھا 311 سے E20 کی طرف E311 جو ہے یہ روڈ میں نے use کیا تھا اور میں نے exit لیا تھا E20 والا روڈ کا جو ابھی زبی کا روڈ ہے لائن ابو زبی کے لئے اس کے بعد میں نے E11 کے لئے exit لیا تھا 37A E20 سے یہ جو اس وقت time ہو گیا تھا 7AM یہ جو E11 روڈ ہے یہ سعودی بارڈر تک جاتا ہے اب اگر یہ شیخ زہد روڈ سے آتے ہیں تو وہ سیدھا روڈ ہے ادھر آپ نے شہامہ پہ آکے exit لے لینا ہوتا ہے اور اگر آپ 311 سے آتے ہیں تو یہ جو روڈ میں use کر رہا ہوں یہ والے entry exit ہیں اپنے اس کا خیال لکھنا ہے تو یہ exit تھا یہ تھوڑا technical exit تھا تو اس وقت سے میں نے اس کی فول ویڈیو شیئر کیا ہے کیونکہ یہ روڈ کراس کر کے جو رائٹ سارڈ والا بینڈ ہوتا ہے یہ وہ والا روڈ تھا ٹھیک ہے یہ میں نے بینڈ لیا اب بینڈ جیسی ختم ہوگا تو میں سعودی روڈ پہ سیدھا ہو جاؤں گا اب تقریباً 7 بچ گئے ہیں تقریباً 2 گھنٹوں میں میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں شارجہ سے کیونکہ میں شارجہ میں رہتا ہوں تو مجھے 2 گھنٹے لگے ہیں اس جگہ تک پہنچنے میں میں نے time بھی شیئر کیا ہوا ہے ویڈیو میں میرا جو سفر تھا میں نے 2 پارٹ میں ڈوائڈ کیا ہوا تھا پہلے میں شارجہ سے ریاد گیا ایک رات ادھر stay کیا اور اس کے بعد ریاد تھے پھر میں مکہ شریف گیا تو دو دن میں نے travel کیا تھا کیونکہ میں day travel کر رہا تھا night میں میں نے travel نہیں کیا کیونکہ میں اور میری missis تھے بس دو ہی لوگ تھے travel کرنے والے تو اس وجہ سے میں نے پھر صرف جو day travel کیا تھا یہ روڈ سیدھا ہو گیا تھا اس کے بعد میرا دوسرا stop آیا تھا مرفہ والا اڈنوک کا جو fuel station ہے ادھر میں نے پھر جو گاڑی کے tankی fuel کروائی تقریبا ادھر مجھے 9 بچ چکے تھے صبح کے ادھر صرف آپ کو تھوٹی سی talk shop تھی اور fuel ہی ملتا ہے جو پہلے والا pump تھا اس میں کافی زیادہ option تھے گاڑی کی maintenance وغیرہ کے بھی تو ادھر سے میں نے پھر tank کی full کروائی گاڑی کی یہ جو ہے ue کا road ہے سعودی جاتے ہوئے اس کی جو allowed speed limit ہے 160 ہے کیونکہ ابو زبی نے speed limit ختم کر دی ہے speed کا margin ہے ختم کر دیا ہے تو مجھے 160 ہی ملی ہے speed لیکن میں drive کر رہا تھا 140 150 130 بہت زیادہ یہ بھی speed تھی یہ ساتھ میں سمندر بھی touch کرتا ہے یہ صرف تھوڑے سے scene آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں کہ road کیسے ہیں تو آپ کو تھوڑا idea ہو جائے کہ travel condition کیسے ہوں گی scenes وغیرہ کیسے مل سکتے ہیں آپ کو جاتے ہوئے capture کرنے کے لیے اگر آپ نے scenes capture کرنے ہیں تو یہ road کی traffic condition ہے یہ دیکھیں میں ہی ہوں اور road پہ almost کوئی آگے پیچھے گاڑی نہیں ہے پاس پاس اور میں نے ایک اپلیکیشن ہے وہ speed limit بھی بتاتی ہے تو وہ اس کی membership بائے کی تھی locations کے لیے کیونکہ وہ offline تھی speed limit بھی بتاتی تھی جو speed road کی speed کتنی ہے اور آپ کتنی پر drive کر رہے ہو اس نے مجھے کافی help کی تھی تو آپ بھی وہ application بائے کر سکتے ہو اگر آپ بائے car عمرہ کرنے کے لیے دبائی سے سعودیہ جانا چاہتے ہو ویسے تو آپ کے پاس option ہوتا ہے یہ جو ہے جدھر سے ue کی جس میں اس پر roaming active کر والو وہ بھی چل جاتی ہے لیکن اگر نہیں آپ کرنا چاہتے تو جیسے آپ سعودی بارڈر پہ جاؤ ہو گے تو بارڈر سے نکلتے رائٹ سائیڈ پہ آپ مارکٹ ملے گی اس مارکٹ سے آپ اپنے لئے sim buy کر لوں اور تقریبا 150 ریال میں آپ کو enough data مل جاتا 40 GB 50 GB یہ سعودی بارڈر ہے دبائی سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ تقریبا میں 10 بج کے 15 منٹ پہ صبح والے پہ پہ گیا تھا اب سعودی سائیڈ پہ تھا تو اس سے ادھر سے میں نے امیگریشن کلیر کی اور امیگریشن کرنے کے بعد جب میرا سعودی میں پہلا سٹاپ ہے تو وہ یہ امیگریشن میں چار سٹیپ ہوتے ہیں پہلے آپ نے دبائی میں امیگریشن کلیر کرنی ہوتی ہے اگزٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سعودی میں چلے جاتے ادھر سے آپ کو فنگر اپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ جا کے کسٹم کرتے ہو اور اس کے بعد گاڑی کی انشورنس لیتے ہو گئے سعودی میں پہلا سٹاپ تھا حرید کا جو ایریا ہے اس میں گاڑی کا فیول ٹینک کروانے گئے ادھر مجھے بارہ بچ چکے تھے یہ ساسکو پھمپ ہے ادھر میں نے لنچ بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے فیول ٹینک بھی کروا تھا اور زہر کی نماز بھی پڑی تھی تو قریبا آپ کو جو پٹرول سٹیشن ہے ایک سو سے دو کیا تو اگر آپ ریسٹ کرنا چاہے اور ادھر بھی یہ تیسلا تلکھا رہا ہے ادھر بھی آپ کو مل جائے گی پاکستانی ریسٹورنٹ بھی تھا میں نے کھانا بھی ادھر سکھا تھا یہ مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس پٹرول سٹیشن کے بعد اب ہم نکلیں میرا جو میر ہوتا تھا اس میں ایک دفعہ فل کروا لیتا تھا یہ موسم بہت پیارا ہوگا بارش ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے کتنا سیون سپلینڈر ویو آپ دیکھنے کو مل رہا سعودیہ کا اور درائیونگ کنیشن آپ دیکھ لیں کہ کچھ بھی نہیں روڈ پہ میں ہوں یہ چھوٹا سا سیٹی آیا تھا جب میں حرید سے نکلا تھا ادھر بھی پٹرول سٹیشن تھے ریسٹورنٹ وغیرہ بھی تھے تو اگر آپ ادھر سے مس کر لو تو آپ یہ ادھر سے بھی ٹینکی تھا اس میں بھی آپ ریسٹ کر سکتے ہو اور کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہو لیکن یہ دقریبا ایک دو سو کلومیٹر کے بعد آتا مطلب فورا نہیں مل جاتا آپ کو پانس دس بیس کلومیٹر میں نہیں کچھ ملتا وہ فل سناٹا ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز جائے گا جی میں آپ ریاد کے لیے ایکزٹ لے رہا ہوں جو میں نے سعودی بارڈر سے روڈ پکڑا تھا اس کو چھوڑنے کے بعد تو یہ اس کا تھوڑا ٹھوڑا ٹھیکنیکل سا ایکزٹ تھا تو میں اس میں سے آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر لی یہ حرید کے بعد آپ ریاد پہنچ جاؤ گے آپ کیا کر سکتے ہو آپ یہ بھی ڈوائیڈ کر سکتے ہو کہ میں ایک سٹاپ ریاد لینا ہے ایک خیراج لینا ایک حرید لینا اور پھر سعودی بارڈر سے یہ میرا ہوتل تھا ادھر میں تقریبا چار بجے پہنچ گیا تھا تو مجھے تقریبا ہنڈر ریال اس کا رینٹ بڑا تھا تو اب بھی وکنگ ڈوائیڈ کام سے ہوتل بک کر سکتے ہو اتر میں نائٹ سپنٹ کی تھی اور پھر صبح میں پانچ بجے میں فجر کی نماز پڑھنے کے پاس ٹریول کرتا تھا در شارجہ سے میں نے سیم کیا تھا اور ریاض سے میں نے سیم کیا تھا کہ فجر کے بعد میں نے ٹریول سٹارٹ کیا اب یہ نیکس دن کے صبح کا ٹائم ہے چھے بج رہے ہیں تقریبا تو میں ابھی مکہ شریف کے لئے ٹریول کر رہا ہوں تو یہ جو ہے روڈ ہے ریاض ٹو مکہ یہ موٹر تک میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں اور مجھے ایک دو کیمرے لگے بھی تھے لیکن اس کا مجھے کچھ فائن وغیرہ نہیں آیا کیونکہ میری گاڑی بھئی ریجسٹر ہے تو وہ میں نکل آیا تھا کیونکہ مجھے نہیں ایڈیا تھا کہ سپیڈ لیمٹ کا کیونکہ ان کی سپیڈ تو یہ 140 سے ایک دم میں 120 کر دیں گے سپیڈ اور 10 کا مارجن ہے ان کا 120 کے روڈ ہے ان پہ 10 کا مارجن اور 140 کے روڈ ہے 4 کا مارجن ہے تو یہ information آپ کو پتا ہونی چاہیئے اب یہ اس کا view ہے ریاض سے جاتے ہوئے جب میں جا رہا ہوں مکہ شریف تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسا روڈ کی کنڈیشن ہے روڈ بھی تھوڑے سے اتنے زیادہ مطلب ویل ڈیویل نہیں تھے لیکن اچھے تھے لیکن میں 140 130 بھی گیا ہوں لیکن تھوڑی بہت ٹوٹ ہوئی تھے روڈ پہ تھوڑا آپ کو یہ بھی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ روڈ بلکل بھائی کی طرح نہیں کبھی کبھی ٹوٹے بھی آ جاتے ہیں زیادہ میں نے فیس کیا تھا جب میں سعودی بارڈر سے جا رہا تھا ریاض کی طرف یہ ریکھیں یہ سائن بورڈ آ گیا اب اس کو میں نے فریز بھی کی آپ کے لیے کہ یہ سیٹی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سیٹی ہیں جو ان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہو کہ میں جب اس سیٹی میں پہنچ کے ریسٹ کرنا ہے فیول ڈلوان ہے آپ پینٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو کار ہے اس ٹینک کتنے کلومیٹر آپ کو رینج دیتا ہے اس حساب سے آپ چوز کر سکتے ہو لیکن آپ کو 100 to 200 پٹرول سٹیشن مل جائے گا کچھ لوکل ملیں گے ادھر آپ کو صرف ریال پی کی عمرہ کی اور پھر جناب میں نکلا مکہ شریف کے لیے تو یہ کدائی پارکنگ میں میں جا کے اپنی گاڑی پارک کی تھی ٹھیک ہے تقریباً ایک گھنٹے بعد میں ادھر پہنچ گیا تھا ادھر سے میں نے ٹیکسی لی اور سب سے پہلا کام میں نے تواف کیا اور ہمرا سٹارٹ کر دیا تو آف کے بعد میں نے صحیح کی صحیح کے بعد جا کے ہلک کروایا اور اس طرح میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا تو یہ تقریباً میرا سمجھ لیں کہ میں دو دن کا ٹریول کیا تھا اور میں بلکل فریش تھا ایسا ہی تھا جیسے میں نارمل ٹریول کی کی میں نے نائٹ سٹے کی تھی ریاد میں اور میں نہیں کیا تھا تو میں بلکل فریش تھا تو اگر آپ درائیو کرو تو یہ صحیح کی جگہ ہے جدھر آپ صحیح کرتے ہو صفحہ مرمہ میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہو حل کروانے اپنا سر مند کروانے وہ درائی آپ کو ہوتل کے نیچے بھی شاپ مل جاتی ہیں اور حرم سے نکلتے ہوئے کافی شاپ مل جاتی ہیں یہ حل کروانے کے لیے یہ میرا ہوتل تھا جتر میں سٹے کیا تھا مکہ میں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مکہ سے مدینہ کا سفر تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں یہ ویڈیو اپنے سرکل میں شیئر کریں کچھ اپرویومنٹ کی ضرورت ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں شکریہ